بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے بعد سے مجھے ریکویسٹ آنا شروع ہو گئی کہ ہمیں ویڈاوٹ مایکروویو بھی کیک پائپنگ جیل بنانا سکھا دیں تو آج میں آپ کو ویڈاوٹ مایکروویو کیک پائپنگ جیل بنانا سکھا رہے ہیں بہت ہی یوزفل ویڈیو ہے تو ویڈیو کا لاستہ کلاس بھی دیکھئے گا تو چلیں جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈاوٹ مایکروویو کیک پائپنگ جیل بنانے کے لئے جو آپ کو چیزیں چاہیے ہوں گی نوڈ ڈان کر لیں کون سیرپ ہے یہ تقریبا ہاف کب یہ میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہو میرے چینل پر اس کی ویڈیو موجود ہے ڈسکرپشن باکس پہ میں آپ کو اس کا لنک سینڈ کر دوں گی تو میرے چینل پر آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا پانی میں نے لے لیے آدھا کب کون فلور آپ کو چاہیے ہوگا ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون سٹرابری ایسنس آپ کو چاہیے ہوگا دو سے تین ڈرابز آپ کوئی سا بھی ایسنس یوز کر سکتے ہیں بنانا ایسنس بھی آپ لے سکتے ہیں لیمن ایسنس بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہو گرین فوڈ کلر آپ کو چاہیے ہوگا آپ کوئی سا بھی فوڈ کلر یوز کر سکتے ہیں ییلو لے سکتے ہیں پنک لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہو تو میں گرین فوڈ کلر لوں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بنانا تو یہ میں نے ایک بول لے لیا ہے اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم سب سے پہلے پانی پانی ایٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے کون فلور ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون کون فلور ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے کہ گھٹلیاں جو ہیں ختم ہو جائیں کون فلور کی مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے کون سیرپ یہ ہوم میڈ کون سیرپ ہے یہ میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں میرے چینل پر اس کی ویڈیو موجود ہے ڈسکرپشن باکس میں میں آپ کو اس کا لنک سینڈ کر دوں گے آپ ویڈیو دیکھ لیجے گا تو یہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہے کون سیرپ سارا اور ساتھ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ہم سٹرابری ایسنس دو سے تین ڈرابز مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں جائے گا فوٹ کلر میں گرین فوٹ کلر کا یوز کر رہی ہوں آپ کوئی سا بھی کلر یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو ریڈ کلر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ییلو بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا گرین فوٹ کلر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد میں نے چولے کے اوپر ایک سانس پین رکھ دی ہے نیچے میں نے ابھی فلیم جو ہے وہ آن نہیں کیوئی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ہم اپنا سارا مکسٹر جو تھا اور مکسٹر ایٹ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے جو ہے فلیم آن کرنی ہوگی بلکل لو فلیم پہ ہم اسے لگتار کک کریں گے چمت چلاتے ہوئے اگر آپ کے پاس ہینڈ وسک ہے تو اس کا استعمال کیجئے گا تو لگتار ہینڈ وسک میں اس میں چلاتی رہ جاؤں گی اور بلکل لو فلیم پہ آپ نے اس کو کک کرنے جب تک کہ ہمارا مکسٹر جو ہے تھک ہونا شروع نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں مکسٹر ہمارا تھک ہونا شروع ہو گیا فوراں سے آپ نے نیچے سے چولا بند کر دینا ہے جیسے یہ مکسٹر تھک ہونا شروع ہو جائے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کی میں آپ کو تھکنس دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری کیک پائپنگ جیل جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوتی ہے اس کے بعد کیا کریں گے اس کو ایک بال میں نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز ہماری کیک پائپنگ جیل بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس ریسپی کی ریکویسٹ مجھے کافی عرصے سے آ رہی تھی کہ ہمیں بنانا سکھا دیں ویڈاوٹ مائکرو ویو تو آج میں نے آپ کو ویڈاوٹ مائکرو ویو کیک پائپنگ جیل بنانا بھی سکھا دی اسے کس طریقے سے یوز کریں گے تو ویورز یہ رکھے رکھے گاڑی ہو جاتی ہے تو پہلے جب آپ اس کو یوز کریں تو اس کو تھوڑا سا پہلے آپ نے مائکرو ویو کرنا ہوگا چند سیکنڈ کے لیے اگر مائکرو ویو نہیں ہے تو آپ اسے چولے پہ بھی چند سیکنڈ کے لیے گرم کر لیں تو لیکویٹ فارم میں آ جائے گی اس کے بعد آپ اس کو کیکس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں کیکس کے سینٹر پہ آپ اس کو ڈریزل کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ کیکس کے کورنرز پہ آپ ڈراؤپس کی شکل میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں ڈراؤپس کس طریقے سے ڈالے جاتے ہیں اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیجئے گا اورنج کیک کی تو اس میں بتایا گیا کہ کورنرز میں کس طریقے سے پائپنگ جیل کا استعمال کیا جاتا ہے آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ اچھی لگی ہوگی اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پہ نیوں ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولا کریں اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ